سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ تو عورت کہتی ہے اے امی سلمان میرے گھر میرے بیٹی کی شادی ہے میں نے شادی کے سارے اسباب اکٹھا کر لیے ہیں سادی کے سارے سامان میں نے مہیا کر لیا ہے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا ہے جہیز کے سامان کا زیورات کا انتظام ہو گیا ہے ہمارے بچی کے دلد بننے کے سارے سامان اکٹھا ہو چکے ہیں صرف ایک چیز کی کمی ہے اس کمی کو میں بارگاہ نبوت سے پورا کرنی چاہتی ہوں اس نبی کو آپ کے دولت قدر اقتل سے پورا کرنی چاہتی ہوں حضرت امی سلمہ ارشاد فرماتی ہیں عورت کیا چیز ہے کیا مانگنا چاہتی ہوں تو عورت کہتی ہے میں نے اپنی بیٹی کو دلھن بنانے کے لیے ابھی کسی خوشبو کا انتظام نہیں کیا ہے میں نے کسی اتر فروش کے ہاں سے خوشبو نہیں خریدا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ میں خوشبو کے ہاں سے خرید ہوں نہیں میں کسی اتر فروش کے ہاں جا کے اتر نالا ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسین مبارک موجود ہے اس پسین مبارک کے کچھ قطرات مجھے عطا کر دیجئے تاکہ اسی پسین مبارک کو لے جا کر کے میں اپنی بیٹی کے ہتیلی پر مل دوں اور میری بیٹی اس قدر مہد جائے یہ زمانہ جس کی مہد پر تاجت کرنے لگے زمانہ جس کی مہد کے سامنے ہیچ نگر آئے جس کی مہد کے سامنے ساری خوشموں پھیل نظر آئے حضرت امی سلمہ ارشاد فرماتی ہیں جاؤ ایک چھوٹا برتن لے آؤ اس برتن میں میں کچھ حصے ہی تر کے پسینے کے تمہیں پیش کر دیتی ہوں وہ مدینہ طیبہ کے عورت اپنے گھر جاتی ہے شیشی کے ایک چھوٹی سی بوتن لے کر آتی ہے چھوٹے شیشی لے کر پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہے امی سلمہ اسی میں نبی کے پسینے مبارک کو کچھ قطرات دے دیجئے آپ غور کریں مدینہ طیبہ کی اس عورت کو حضرت امی سلمہ نبی کونین کے پسینے مبارک کی کچھ قطرات عطا فرما دیتی ہیں وہ عورت اپنے گھر آتی ہے اپنی بیٹی کو دلہن بناتی ہے دلہن بنانے کے بعد اس کے ہتیلی کے اوپر والے حصے پر اس پسینے مبارکہ کو مل دیتی ہے اور مل کر اسے بیدا کر دیتی ہے پسینے مبارک کا ملنا ہوتا ہے پورا گھر خوشبوں سے موتر ہو جاتا ہے پوری آبادی مہکنے لگتی ہے پورا قبیلہ خوشبودار ہو جاتا ہے اور عورت بیدا ہو کر جب اپنے سسرال پر موچتی ہے تو سسرال کی آبادی مہکنے لگتی ہے قبیلہ مہکنے لگتا ہے پورے گھر کا کونہ کونچا اور کونچا کونہ کونہ مہکنے لگتا ہے لوگ تاجب سے لبریز ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آخر کار یہ مہک کیسی ہے خوشبو کیسی آ رہی ہے جیسی خوشبو ہم لوگوں نے ابھی تک سنی نہیں ہے سوہی نہیں ہے جیسی خوشبو کا احساس میں اب تک ہوا نہیں ہے یہ کیسی امدہ بھینی خوشبو ہے کون سے خوشبو ہے یہ خوشبو کہاں سے آئی گی ہے یہ خوشبو کہاں کی ہے کیوں اس قدر ہم لوگ مست وار سونگ رہے ہیں کیوں اس قدر ہم لوگ مست ہو رہے ہیں تو ایک گھنے والے آپ اپس دوسرے سے کہتے ہیں فلاں کے گھر شادی تھی ان کے ہاں دنھن فلاں زگے سے آئی گئی ہے ہو سکتا ہے اسی نے کسی خوشبو کا استعمال کیا ہو جس خوشبو سے سارا قبیلہ محک رہا ہے جس خوشبو سے ساری آبادی ملک رہی ہے جس خوشبو سے پورا گھرانہ محک رہا ہے جس خوشبو کے سامنے تمام خوشبو حیج قدر آتے ہیں مسلمانوں یہ نبی پونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پسین مبارک ہی کی برکت تھی جس کے پسین مبارک کے خوشبو سے اس کے سسرال کا سارا قبیلہ محک رہا تھا اس کے سسرال کے پوری آبادی محک رہی تھی اس کے گھرانے کے ہر افراد خوشبووں سے موتر نظر آ رہے تھے خوشبووں سے پر نظر آ رہے تھے مسلمانوں کچھ دنوں کے بعد اسی عورت سے اسی دورن سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور بیٹی پڑھنے لگتی ہے چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی ہے جب بیٹی اس عمر میں پہنچتی ہے کہ وہ کھیل کھوٹ سکے اپنی ہمور بچیوں کے ساتھ دھر کے باہر جا کر کھیلے کھوٹے تو اس دلھن کی وہ بچی اپنے قدموں سے چل کر کے اپنے محلے کی بچیوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی کھوٹی ہے جب وہ وہاں جاتی ہے تو اس کے بچی کے بدن سے خوشبو پھوٹی ہے ایسی خوشبو پھوٹی ہے جس خوشبو کو زمانے نے کبھی زنگان دیکھا نہیں تھا جس خوشبو کا زمانے نے کبھی احساس نہیں کیا تھا اس کی سہیلی اس کی ہم عمر اور بچیاں اس سے سوال کرتی ہیں کہ اے فلانا تُو نے کون سے خوشبو لگائی ہے کس عدر کا استعمال تم کرتی ہو کہاں سے خوشبو تم لاتی ہو جو اس قدر ملک سمجھ میں آ رہی ہے جو اس قدر خوشبو ندر آ رہی ہے بتاؤ ہم بھی وہی سے خرید کر ایسے خوشبو کا استعمال کریں وہ بچی کہتی ہم نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے ہم نے کوئی اتر نہیں لگایا ہے لیکن اس کی سہریاں مانتی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کی عمر کی بچیاں مارنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتی نہیں ضرور تم نے کوئی امدہ قسم کی خوشبو لگائی ہے ہم لوگ لوز خوشبو لگاتے ہیں کپڑے تبیل کرتے ہیں ہمارے گھر والے بڑی بڑی دکانوں سے اچھے اتر فروشوں کے آن سے اچھی خوشبو لے کے آتے ہیں ان خوشبو کا استعمال ہم لوگ گھر والے کرتے ہیں لیکن ہماری خوشبو تمہارے خوشبو کے سامنے ہے جذر آتی ہے تم کس دکان خوشبو خریبتی ہو اپنی ماں سے پوچھ کے آنا تمہاری ماں بتائے گی جو تمہیں سجا کے بیشتی ہیں جو تمہیں کپڑے پہنا کے بیشتی ہیں جو تمہیں سوار کے بیشتی ہے تمہاری ماں بتائے گی جا کے اپنی ماں سے کل پوچھ کے آنا کہ تم کون سے خوشبو کا استعمال کرتی ہو وہ چی شاہد پر اپنے گھر آتی ہے تو اپنی مقدس ماں سے پوچھتی ہیں کہ اے میری پیاری ماں آج میں جب اپنی سہلیوں کے ساتھ پھیل رہی تھی تو سہلیاں مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ تم نے کون خوشبو کا استعمال کیا ہے کہ تمہارے خوشبو کے سامنے ہمارے خوشبو حیج سے در آتے ہیں ہمارے خوشبو پھیل لگر آتے ہیں کس دکان سے تم نے خوشبو خریدی ہے تو اے میری مقدس ماں آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کس دکان سے خوشبو لا کر کے مجھے ملتی ہیں کون سے خوشبو کا استعمال میرے بدن پہ کرتی ہیں جس سے اس قدر میری سہلیاں حیرز زدہ ہیں تاجب سے لبریز ہیں اور تاجب میں چور ہو کر ہم سے پوچھتی ہیں کہ کہاں سیدر تم نے خریدا ہے ان کی مقدس ماں انہیں جواب دیتی ہے کہ اے میری بیٹی میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کیا ہے میں نے کسی ایدر کا استعمال نہیں کیا ہے میں نے تیرے بدن پر کوئی خوشبو نہیں ملا ہے بلکہ حقیقت نہیں ہے جب میں دلہن مل رہی تھی کئی سال کے پہلے تو میری مقدس ماں نے دلہن مراتے وقت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پسین مبارکہ کے قطرات کو میرے ہاتھ کے ہتھیلی پر مل دیا تھا وہ خوشبو اب تک تیرے بدن کے اندر میں باقی ہے میرے بدن میں خوشبو پہلے موجود تھی جب تیری پیدائش ہوئی تو میرے پیٹ میں پلنے کی منیات پر وہ خوشبو میرے ہاتھ سے متقل ہو کر تیرے ہاتھ تک پہنچ چکی ہے اور اسی خوشبو کا اثر ہے کہ تے عمر کی بچیاں تیرے تیری سہریاں تاجب پشبر کرتی ہیں اور تجھ سے خوشبو کا سوال کرتی ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد حق خطاوت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ مسلمانوں جس سے وہ سوال کرتی ہیں اسی وجہ سے گئے پوچھتی ہیں کہ خوشبو کہاں سے آئی بھی ہے یہ خوشبو کسی اتر فروشگیاں نہیں ملے گی جاکہ ان سے بتا دینا کسی بڑی سے بڑی دکار میں خوشبو نہیں ملے سکتی یہ خوشبو دنیا کی بیچنے والے ایتر دانوں کی خوشبو نہیں ہے بلکہ ایسی خوشبو ہے جس خوشبو کا جواب دنیا کے اندر کبھی مل ہی نہیں سکتا جس خوشبو کی مثال دنیا کے اندر کبھی میرے ہی نہیں سکتی جس خوشبو کے طرح کوئی خوشبو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی جا کے ان سے کہہ دینا کہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے میری ماں کے ہتھیلی میں جو میری ماں نے میری نان ماں کی ماں نے جو پیشہ نبی پونیر کے پسینے مبارکہ کو مل دیا تھا وہی خوشبو ہے جو تغیر ہو کر میرے ہتھیلی پر آ چکی ہے جس خوشبو سے تو معدر ہو مگر ہو اور تو مجھ سے سوال کرتی ہو تم نے کہاں سے خوشبو لگائی ہے وہ جب بچیوں سے کہتی ہے تو بچیاں اور تاجم میں لبریز ہڑاتی ہیں کہ آخر کار اسے سمجھ میں آتا ہے یہ میرے آقا رسول اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ میں وہ خوشبو ہے جو خوشبو صرف چند دروں تک باقی نہیں رہتی جو صرف ظاہر کو نہیں میک آتی ہے جو پاتر کو ملکہ بھی دیتی ہے اور پاتر کے ساتھ ساتھ جو چند آئیام تک خوشبو باقی نہیں رہتی جو نسلوں تک خوشبو باقی رہے وہ نبی کے پسینے مبارکہ میں خوشبو موجود ہوتی ہے جو قبیلوں تک خوشبو تک چلا جائے نسلن بازہ نسلن جو خوشبو مندقل ہوتی رہے وہ خوشبو نبی کے پسینے مبارکہ میں موجود ہے تب ہی تو آلہ حضرت کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دنن مسلمانوں یہ میرے نبی کے اور آپ میں یہ فرق ہے اب آج مازاللہ کوئی نبی کو اپنی طرح بشر کہے تو اس پر تعجب ہوتا ہے اس سے زیادہ بے حقوق اور کوئی نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ نافرمان اور اس سے زیادہ احسان فراموش کو نہیں ہو سکتا جو نبی کو مازاللہ اپنی طرح بشر کہتا ہونا در آئے نبی کی حقیقت دیکھیں کہ ہمارے پسینے میں بدب موجود ہے اور ان کے پسینے میں اس قدر خوشبو موجود ہے جس خوشبو کا مقابلہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں کر سکتی جس مہک کا مقابلہ دنیا کی کوئی مہک نہیں کر سکتی مسلمانوں اس نبی اکرم بور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کے موقع پر ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں ہم لوگ جلنے نصب کرتے ہیں ہم لوگ لائچوں کا انتظام کرتے ہیں جلوز کا انقاد کرتے ہیں جلسے اور ملاد کی محفر کا انقاد کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسے نبی ہیں جس نبی کی عظمت کا حال یہ ہے یہ حدیثِ قدسی ہے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد اگرامی ہے حدیثِ قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کی روایت کرنے والے حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور جن سے روایت ہو رہی ہو وہ اللہ رب العزت کی ذاتِ بابرکات ہے یعنی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو کلام اللہ رب العزت کا ہو اور زبان مصطفی جانے رحمت کی ہو تو اسے حدیثِ قدسی کہا جاتا ہے جس میں کوئی شک و شباہ نہیں جس حدیث کے تعلق میں کبھی کوئی نکار نہیں کر سکے جو کس پر کسی چیز کا اعتراض نہ کر سکے اس حدیث کو حدیثِ قدسی کہا جاتا ہے حدیثِ قدسی میں نبی قونین کا ارشاد ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگو میرے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے محبوب اگر تمہیں بنانا نہیں ہوتا تمہیں دنیا کو پیدا ہی نہیں کرتا دوسری حدیثِ قدسی میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ قرآنی ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگو صرف اتنا نہیں کہ رب نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہیں ہوتے تو میں دنیا نہیں بناتا بلکہ رب کا ارشادِ قرآنی ہے اے محبوب اگر تمہیں بنانا مفصود نہ ہوتا تو نہ میں جناتوں کو پیدا کرتا نہ میں انسانوں کو پیدا کرتا سبال اللہ دنیا بنی ہے تو نبی کے صدقے میں جناتوں انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو نبی کے صدقے میں بلکہ حقیقت یہ ہے زمین و زمان بنے تو نبی کے صدقے میں آسمان بنے تو نبی کے صدقے میں چاند و زورج بنے تو نبی کے صدقے میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ان نبیوں رسولوں کو نبوت و رسالت جو ملی ہے وہ نبی کے صدقے میں ملی ہے اگر نبی نہ ہوتے تو حضرت عادب سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں ہوتا کوئی دنیا کے ایک چیز موجود نہیں ہوتی نہ نبیوں کو نبوت ملتی نہ رسولوں کو رسالت ملتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک ذرے کو وجود نہیں ملتا کوئی ایک ذرہ وجود نہیں پاتا اگر اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا مقصود نہیں ہوتا اللہ کی پیارے نبی فرماتے ہیں میں نہیں ہوتا تم نہیں ہوتے تو اللہ فرماتا ہے میں دنیا نہیں بناتا محبود تم نہیں ہوتے تو میں جناتوں انسانوں کی پھیڑ پیدا نہیں کرتا تیسری حدیث قدسی میں اللہ کی پیارے رسول کا ارشادہ کے رامی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امت کے لوگوں صرف اتنا نہیں کہ رب نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم نہیں ہوتے تو میں دنیا نہیں بناتا تم نہیں ہوتے تو جناتوں انسانوں کی پھیڑ پیدا نہیں کرتا تم نہیں ہوتے تو کائنات جا ایک ذرہ نہیں بناتا بلکہ حقیقت یہ ہے لولا کا لماز ہر تو ربو بھی ہوتی ہے محبوب اگر تمہیں بنانا نہ ہوتا تمہیں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علیہ حضرہ جشنِ ملاد النبی حقِ خطابت نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگو صرف اتنا نہیں کہ میں نہیں ہوتا تو اللہ دنیا نہیں بناتا میں نہیں ہوتا تو اللہ جناتوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کرتا میں نہیں ہوتا تو اللہ کائنات کا ایک ذرہ نہیں بناتا بلکہ رب کا مجھ سے یہ رشاد ہے میرے محبوب تم نہیں ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا جس سے سمجھ میں آیا ہے آج دنیا بنی ہے تو نبی کے صدقے میں چاند و سورج بنے ہیں تو نبی کے صدقے میں آدم و عیسیٰ بنے ہیں تو نبی کے صدقے میں جتنے رسول اور نبی آئے ہیں ہم نبی کے صدقے میں کائنات کا ایک سرہ جو بنا ہے وہ نبی کے صدقے میں بنا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے اگر ہم نے اپنے رب کو رب جانا ہے تو نبی گونین کے صدقے میں جانا ہے اگر نبی ہوتے تو ہم اپنے حقیقی معبود کو نہیں سمجھ سکتے تھے سچے رب کو نہیں جان پاتے جو حقیقت میں سجدوں کا مستحق ہے اسے نہیں سمجھ سکتے ہم دوسروں کے سامنے ماتھ بھی ٹیک رہے تھے اللہ کے رب العزت کی پیارے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ سچا رب کون ہے حقیقی معبود کون ہے کون سجدے کے لائق ہے غیر نبی نہیں ہوتے تو ہم اپنے رب کو رب نہیں جانتے ان تینوں احادیثِ خودسیہ پر جب مجددِ عاظم عاشقِ رسول فنافِ رسول سیدی سرکارِ عالی حضرت عظیم البرکت کی نظر پڑتی ہے تو بارگاہِ رسالت میں مچھل کے عرض کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کی تینوں احادیث توے بتاتی ہیں آپ نہیں ہوتے تو اللہ دنیا نہیں بنا ورہا آپ نہیں ہوتے تو اللہ جناتوں انسانوں کی پھر پیدا نہیں کرتا آپ نہیں ہوتے تو اللہ کائنات کے ایک سرہ نہیں بناتا بلکہ حد یہ ہے اے اللہ کے رسول اگر آپ نہیں ہوتے تو اللہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ زمین و زمان تبھارے لیے مکین و مقاں تبھارے لیے چنین و چنا تبھارے لیے بنے تو جہاں تبھارے لیے دہن میں زبان تبھارے لیے بدن میں ہے جہاں تبھارے لیے اور آقا ہم آئے یہاں تبھارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تبھارے لیے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علیہ حضرت سرکارِ آلہ حضرت کو اسی لیے آلہ حضرت کہا جاتا ہے کہ ان کے اشار میں بھی کہیں قرآن شریف کی کسی آیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہیں تفسیر کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہیں احادیث کا نچوڑ موجود ہوتا ہے کہیں عقیدے کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہیں مسئلہ موجود ہوتا ہے اب تک میں نے جتنے اشارہ آپ کو سامنے پیش کی ہیں اس میں کوئی حدیث موجود ہے کوئی قرآن کی آیت موجود ہے کوئی عقیدہ موجود ہے یہ آلہ حضرت کی شاعری تھی اس لیے آلہ حضرت کو آلہ حضرت کہا جاتا ہے وہ جو فنی تفسیر کا امام ہو جب فقر میں لکھنے لگے تو امام الفقہ کہنا نارے لگے جب منطقہ فلسلہ میں آئے تو فلسلہ اور منطقہ کا امام میں کر آئے جب دینیات پر اس کے قرم چلیں تو دینیات کے تمام مسائل اس قدر حل ہو کہ وہ مختدہ اپنے زمانے کا ہو امام آزم ابو حنیفہ کا سچا مقلد سچا نائب بند کرتے ہو تو آپ کے سامنے نظر آئے مسلمانوں یہ سعیدی سرکارِ آلہ حضرت کی ذات ہے جو ہر جگہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں آپ نے خوب گروہ منایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چونین و چنا تمہارے لیے تہن میں زبان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اللہ حضرت میں نے جس آیتِ قریمہ کی تلابت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت کا انشاد ہے وما ارسلناکا اللہ رحمتل لعالمین اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے گویا میرے آقا تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں اب اس دنیا میں جو بھی لوگ بس رہے ہوں سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں اولین کے لیے بھی رحمت ہیں آپ سے پہلے جن کا زمانہ گزرا نبیوں کا ان کے لیے بھی رحمت ہیں آپ کے ظاہری زمانے کے بعد بھی جن کا زمانہ قیامت تک گزرے گا اللہ کے رسول ان کے لیے بھی رحمت ہیں آپ کے زمانے میں جو موجود ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہیں میرے نبی کا موجود ہونا دنیا میں سب کے لئے رحمت ہے مفسرین لیتے ہیں بلکہ حد یہ ہے کہ دنیا میں جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ تھی اس وقت میرے آقا صرف مومنین کے لئے رحمت نہیں بلکہ کافرین اور مشرقین کے لئے ہی رحمت ہوا کرتے تھے آپ کنگرو پتھر کے لئے رحمت ہیں شجر و حجر کے لئے رحمت ہیں چرند و پرند کے لئے رحمت ہیں چانوروں کے لئے بھی رحمت ہیں اس لئے آپ کے رحمت سب کو عام ہے وجہ یہ ہے یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر اپنی ظاہری حیرت ایمہ کے ساتھ موجود تھے تو اللہ کا اچھات گرامی ہے اللہ کو یہ مناسب نہیں لگتا اللہ کو یہ بہتر نہیں لگتا کہ اے میرے نبی آپ دنیا میں امت کے اندر موجود رہو اور اللہ انہیں عظام میں گرفتار کر دے تو یہ اب تک مشرقین کے بیچ میرے نبی موجود ہیں جب تک میرے آقا کفار کے بھی موجود ہیں تو اللہ اپنے اس نبی کے موجودگی کے وجہ سے کفار و مشرقین پر بھی عذاب کے بادل نہیں توڑتا عذاب کے پہاڑ نہیں توڑتا عذاب کی بجلیا نہیں ہی رہتا عذاب میں تخفیب فرماتا انہیں آسانی فرما دیتا ہے اس لئے کہ محبوب اللہ کو یہ بسند نہیں اللہ کو یہ بہتر نہیں لگتا کہ تم ان بندوں کے اندر موجود رہو تم مشرقین کفار کے اندر بیچ موجود رہو اور میں تمہارے موجودگی کے موجود پر ان پر عذاب کر دوں ان پر عذاب کر دوں گویا میرے نبی اپنی موجودگی میں دنیا میں کفار و مشرقین کیلئے رحمت ہیں مسلمانوں رحمت تو جانوروں کے لئے میرے آقا تھے چرد و پرند بھی ان سے بوریاں بول کر اپنی دعائیاں مانگتے تھے ان سے استغاثہ کرتے تھے اور میرے آقا ان کی بھی مانگتوری کر دیا کرتے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے میرے آقا کی رحمت و برکت کا حال یہ ہے کہ میرے آقا سے اگر جانور آقا کے سوال کرتا ہے مانگتا ہے تو میرے آقا اس جانور کو بھی عطا کر دیا کرتے ہیں کنکر و پتھر کو عطا کر دیا کرتے ہیں میرے آقا کی بودھگی کا بلندی کا حال یہ ہے کہ میرے آقا کے سامنے اگر ابو جہل جیسا کافر مشرق اپنی بند مٹھی میں کنکریاں لے کر آئے اور سوال کریں کہ آپ بتائیے کہ اس میں کیا ہے تو کنکریاں و میرے آقا کی برکت سے خود مولنے لگیں کہ اشادو اللہ الہا اللہ و اشادو ادنا محمدن عبدہو و رسول کنکریاں کلمہ تیبہ پڑھنے لگیں میرے آقا کی رحمت و برکت اور عظمت کا حال یہ ہے کہ میرے آقا اگر شاہلیں انگوشت مبارک سے اشارہ فرما دے تو چاند تو ٹکڑے ہو جائے میرے آقا اگر شاہلیں انگوشت مبارک سے اشارہ فرما دے ارادہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے میرے آقا سے اگر کوئی آقا دلیل مانگے کوئی کافر آقا کہے کہ آپ کی نبوت پر کونسی چیز دلیل ہے آپ نبی ہیں رسول ہیں گواہی کونسی چیز کی ہے تو آپ اپنے سامنے موجود خجور کے درخت کو اشارہ فرما دیں تو خجور کا درخت اپنے جنوں سے اتھڑ کر کے اپنے قدموں کے بل چلتا ہوا نبی کے قدموں پر قربان ہو کر نبی کے نبوت و نسالت کی گواہی دینے لگے نبی اگر چاہے لیں تو خجور کے درخت میں جو خجور کے گچھے لگتے ہیں ان گچھوں کی طرح اشارہ کر دیں تو خجور کا گچھا ٹوٹ کر نبی کی گود میں گر جائے اور نبی کی گود میں گر کر کے نبی کی رسولت و نبوت کی گواہی دینے لگے یہ پھر نبی کے حضمت کا حال ہے میرے نبی جس سے چاہیں اس سے بولوا دیں جس سے چاہیں اس سے گواہی دیا دیں ترکارِ آلہ حضرت کہتے ہیں میرے آقا آپ کا اپنی قدرت اور آپ کے اختیار کا عالم یہ ہے اگر آپ چاہیں تو زمین کو آسمان بنا دیں آپ چاہیں تو آسمان کو زمین بنا دیں آلہ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبنے نہیں میرا تیرا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ آمدِ رسول نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتِ دوستیدی سرکارِ آلہ حضرت نے کہا تھا جب نبی کی عظمت دیکھی تھی نبی کا اختیار دیکھا تھا تو پکار کے کہا تھا ہے اللہ کے رسول میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا اس لیے کہ آپ مالک ہی کہوں گا خداِ وحدہُ لا شریک کے محبوب ہیں حبیب ہیں اور محب اور محبوب میں میرا اور تیرا نہیں ہوتا جو ملکیت محب کی ہوتی ہے وہی ملکیت محبوب کی بھی کہہ لاتی ہے جو ملکیت اللہ رب العزت محب کی ہے وہی ملکیت محبوب نبی کا انیر کی بھی کہہ لاتی جاتی ہے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے سب کو وجود بخشا ہے لیکن اپنی ملکیت کا مالک اپنی سلطنہ کا مالک اپنے نائب کی شکر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم منا دیا ہے میرے آقا کو اس حدر اختیار دیا ہے یہ قرآن کی آیتِ کریمہ ہے رسول جو تمہیں دیں اسے تم لے لو اور رسول جس سے منع کریں تم آزا جاؤ تم سے رسول جس سے روکے تم لک جاؤ وہی رسول کی اس ملکیت کا حال یہ ہے جسے جو چاہیں نبی عطا کر دیں اور جسے جو چاہیں منع کر دیں مسلمانوں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نبی خود اشارت فرماتے ہیں انی اوٹیتو بمفاتیہ خزائنِ ارد مجھے روی زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں فوزیات فی ادیہ اور ان چابیوں کو میرے ہاتھ میں رکھ دیا گیا مسلمانوں رسول کونینج رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سارے روی زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی اب روی زمین کے خزانوں میں تصرف کا حق مجھے حاصل ہے میں جسے چاہتا ہوں ان خزانوں میں سے دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ان خزانوں میں سے روگ لیتا ہوں حضی شریف بخانی شریف کی ہے اللہ یوٹی وَإِنَّمَا نَا قَاسِمْ اَتَائِنْ قُدَائِ وَحَدْحُولَا شریف کرتا ہے اور تقسیب کرنے والا میں ہی ہوں صرف میں ہی دیتا ہوں میرے ہاتھ سے روزیاں باٹھی جاتی ہیں میرے ہاتھ سے لوگوں کے رزق عطا کیے جاتے ہیں میرے ہاتھ سے لوگوں کو دیا جاتا ہے تقسیب کیا جاتا ہے دنیا کے اندر جسے روزی بھی ملتی ہے وہ توصل میں کا متاج ہے نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے توصل سے ہی ہمیں روزیاں ملتی ہیں نبی کے وسیلے ہی سے ہمیں مقامات ملتے ہیں ہمیں دولت ملتی ہے ہمیں بچے ملتے ہیں کائنات کی ساری برکتیں ہمیں نبی اکونین کے دستی اختصی سے تقسیب کی جاتی ہیں نبی کو فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے تقسیم میں اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں مسلمانوں جب اللہ دیتا ہے تقسیم میں اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں تو آج آدمی اگر یہ سوچنے لگے آدمی یہ گمان کرنے لگے کہ میں اپنے محنت کے ملبوتے کماتا ہوں تب مجھے روزی ملتی ہے میں اپنی طاقت و حمت سے محنت و مشرکت کر کے مزدوری کرتا ہوں تب مجھے ملتی ہے تو اس کی بےوقوفی ہے اگر آدمی یہ سوچے میں اپنی ذہانت کی بنیاد پر اپنی اقل مندی کی بنیاد پر اپنی پڑھائی اور بگری کی بنیاد پر میں کماتا ہوں تو یہ اس کی بے وکوفی ہے اگر آدمی اقل مندی کی بنیاد پر کماتا تو سب سے بڑا مالدار وہ ہوتا جو سب سے بڑا ذہین و فتیر ہوتا جو سب سے بڑا اقل مند ہوتا لیکن دیکھایا جاتا ہے کہ مالدار وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ اقل نہیں ہوتی لیکن وہ مالدار ہوتے ہیں اسے سمجھ میں عقل کے بنیاد پر روزی نہیں ملتی ذہن و فتحانت و فتحانت کے بنیاد پر برکتیں نہیں ملتی حلقی حد یہ ہے کہ اگر صرف طاقت و قوت اور محنت کے بنیاد پر آدمی کماتا تو سب سے بڑا مالدار وہ ہوتا جو سب سے بڑا طاقتور ہو سب سے بڑا محنتی ہو لیکن دیکھایا جاتا ہے یہ آدمی بہت محنتی ہے بہت طاقتور ہے یہ اس کے بعد اتنی دولت نہیں ہے کتنی دولت اس شمس کے پاس ہے جو محنت نہیں کرتا جو بہت زیادہ طاقت نہیں رکھتا آپ دیکھیں گے دکانداری اتجارت میں آپ جا عمل کرنے ایک قسم کی دکانیں شہر میں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن کسی ایک دکان پر آدمیوں کی لائن لگی ہوتی خرید دکان ہوگی اور کچھ دکان باشاہرائے عام پر ہوتے ہیں مین چوراہے پر ہوتے ہیں مین مارکن پر ہوتے ہیں سامان اسی قسم کاؤں بیچتا ہے لیکن وہ مکھی مارتا ہے اس کے سامنے کوئی خریدار جاتا ہی نہیں تو آخر کار اگر مال رکھنے کے منیات پر دکان کھولنے کے منیات پر سامان بیچنے کے منیات پر روزی ملتی تو سب سے بڑا مالدار وہی ہوتا زیادہ بکری اس کی ہوتی جو مین مارکن میں دکان رکھتا ہو مین چوراہے پر دکان رکھتا ہو لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دکان کسی کی بہت اندر ہے اور کسی کی دکان بہت باہر ہے باہر والے کی وہ بکری نہیں ہوتی جو بکری اندر کسی ایک بونے میں رہنے والے دکان کی ہوتی ہے ایسے ہی کھیتیوں کا حال ہے آپ کھیتیاں کرتے ہیں اس میں اناج بوتے ہیں اناج بونے کے بعد خات ورہ کا پانی کا استعمال کرتے ہیں گھاس بوز اس سے نکالتے ہیں اس کی رکھوالی کرتے ہیں جب وقت آئے تو اسے پانی دیتے ہیں لیکن جب فصل کٹنے کا وقت آتا ہے تو بہت بار ایسا ہوتا ہے جس آدمی نے اپنی کھیتی کی بڑی اپنے کھیتی میں بڑی محنت کی ہے بہت بار خات دیا ہے بہت بار پانی بھی لگایا ہے بہت قائدے سے اسے سمارا ہے اس کے کھیت میں اتنی پیداوار نہیں ہوتی جتنی پیداوار اس شخص کے کھیت میں ہوتی ہے جس نے بہت سارے خات نہیں دیا ہے بہت بار پانی نہیں دیا ہے بہت زیادہ دیکھ ریکھ نہیں کیا ہے بہت سیچا سمارا نہیں ہے لیکن پیدائی اس کی کھیت میں زیادہ ہوتی ہے آدمی تاچک کرتا ہے کہ میں نے بہت قائدے سے اپنی کھیتی کی تھی ہم نے کئی بار کھاٹ ڈالا قسم قسم کے کھاٹ ڈالے کئی بار ہم نے پانی بھی اپنی کھیت میں ڈالا لیکن میرے کھیت میں وہ پیدائش نہیں ہوئی جو پیدائش خلا کے کھیت میں ہوئی جس نے بہت بار کھاٹ نہیں ڈالا تھا بہت بار پانی نہیں ڈالا تھا بہت بار اس نے فیچائی نہیں کی تھی اس کی رکھوالی نہیں کی تھی جس سے سمجھ میں آتا ہے یہ ساری چیزیں جو ملتی ہیں وہ اللہ کے رسول کے دستے بارکر سے ملا کر دی ہیں جب نبی شاہ تعالیٰ تو اگر رسول کی یکیتیاں کیوں نہ ہو اس میں آناچ زیادہ پیدا ہوں گے اس میں آناچ زیادہ پیدا ہوں گے بجائے اس کھیتی کے جس کھیتی کو بہت زیادہ سمارا گیا ہو جس کھیتی کو بہت زیادہ پانی دیا گیا ہو جس کھیتی کے بہت زیادہ سکچائی کی گئی ہو وہیاء اللہ و رسول جب چاہتے ہیں تو بغیر سیچے ویے کھیت میں وہ اناج عطا کر دیتے ہیں جو سیچے ویے کھیت میں اناج نہیں ملتے اس چھوٹی سی دکان میں اتنے خریدار بھی پیدا کر دیتے ہیں جو بڑی دکان میں خریدار موجود نہیں ہوتے چھوٹی سی تجارت میں اتنی برکت دے دیتے ہیں جو بڑی تجارت میں برکت موجود نہیں ہوتی چھوٹی دکان میں اتنی برکت دے دیتے ہیں جو برکت بڑی دکان میں موجود نہیں ہوتی تب ہی تو سرکارِ آلہ حدرت گرموناتے ہیں کہے اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو رکھنے والو غور کرو کہ تم کس پھیر میں ہو کس ٹھوکے میں ہو کہ تمہاری محنتوں کی بنیاد پر تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں تمہاری امانداری کی بنیاد پر تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں تمہارے ذہن و دوزہانت و فتانت کی بنیاد پر تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں تمہاری محنت و مشقت کی بنیاد پر تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں نہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علا حضرات جشنین ملاد النبی نارے تکبیر اے سرزم بدل والے منظور